اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں سبزیوں کے مہنگے دام پھٹ پڑے عوام ایران سے درامت کے باوجود ٹیماتر کی قیمتیں کم نہ ہوئیں ٹیماتر کہیں دو سو پچاس کہیں تین سو رپے فی کلو فر اخت ہوا جب بات کریں تو لیسن ادرک شملہ ملس کی تو ٹرپل سنچری ہو گئی ہے پیاز بھی شہریوں کے آنسوں نکلوانے لگے ہیں اتوار بازاروں میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں فیاز محمود اسلامباد کے اتوار بازار میں موجود ہیں ان سے تفسرات لیں گے فیاز بتائیے گا اتوار بازار میں تو سستی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں یہاں کیا صورتحال ہے جی عام طور پر اتوار بازار کو ایک سستا بازار سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں پر آنے والے جو خریدار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اب سستا بازار نہیں بلکہ مہنگا بازار بن چکا ہے کیونکہ اشیاء خورنوش کی وہ قیمتیں وہ جو ذہن میں رکھ کر آتے ہیں کیونکہ شاید ان کی یہاں پر آکے انہیں کوئی ریلیف مل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے آپ قیمتوں کی اگر بات کریں تو جو دبل سینچری اس وقت تماٹر کیے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر دو سو بیس رپے وہ دینے کو تیار ہیں لیکن اس کے باوجود اگر تماٹر اچھا نہ ہو تو وہ دو سو بیس رپے کس چیز کے دیں کیونکہ جو تماٹر ہے وہ ریڈ کلر کا نہیں بلکہ ییلو کلر کا ہے تو میں نے دوکانداروں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کیونکہ اس وقت یہ مہنگائی کا توفان ہے اور تماٹر کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو کسانوں نے سوچا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھولیا جائے اور انہوں نے فوری طور پر اپنا جو کچھا تماٹر ہی مارکیٹ میں پھینک دیا تو جس کے بعد لیکن اس کے باوجود جو قیمتیں ہیں وہ کم نہ ہو سکیں تو اس کے ساتھ جو پیاز ہے وہ لوگوں کے آنسو نکال رہا ہے چار سو چھتیس روپے کی دھڑی یہاں پر اسلامباد کے اتوار بازار میں فروخت ہو رہی ہے جو لسن ادرک ہے وہ بھی آپے سے باہر ہیں ان کی قیمتیں لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ ان کے آگے دم توڑ رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر انہیں ریلیف نہیں دے گی تو پھر کون ریلیف دے گا ہر چیز جو ہے قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جو مٹر ہے وہ چھاسی روپے کلو تک جا پہنچا ہے اسی طرح آلو کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے اڑھائی سو روپے سے زائد وہ دھڑی فروخت ہو رہی ہے تو لوگ پریشان ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اسلامباد کے اتوار بازار سے فیاض محمود آپ ہم اپلیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ